اس پر ریٹ کریں گے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ کافی زیادہ چرچائیں ہو رہی ہیں اس بیٹھک کی اور لگاتار جس طرح سے امریکہ میں ریٹس بڑھے ہیں حالانکہ رفتار تھوڑی سی دھیمی ہو گئی ہے لیکن اس بار کی یہ بیٹھک خاص کیا ہے خاص کیوں ہیں اور مین فوکس کہاں پر رہنے والا ہے US فیٹ کا جی اس بار کی فیٹ کی جو بیٹھک ہے وہ کافی اہم ہونے والی ہے کیونکہ یہ پہلی بیٹھک ہوگی ایس وی بی اور سگنیچر بینک ٹومنے کے بعد یہ پہلی بیٹھک ہو گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سینٹرل بینک اور سرکار کی طرف سے کافی سارے قدم بھی اٹھائے گئے کریٹ سویس یو بی ایس ڈیل کی گھوشنا ہوئی اس بیچ تو اس کے بعد یہ پہلی بیٹھک ہونے والی ہے تو اس لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا اس بار کی کومنٹری میں کی فیڈ بینکنگ سنکرٹ کو اور ایک طرف جو مہنگائی کی دکت ہے اس کو کس طریقے سے بیلنس آؤٹ کرتی ہے اور کیا فیصلہ نکل کر آتا ہے تو پچیس بیسس پوائنٹ کے بڑھت کی سمبھاونا تو ہے لیکن کومنٹری کیا آتی ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوگی دیکھنا تو اس میں یہ کافی ضروری ہوگا دیکھنا کہ آگنے والے سمیے کے لیے بیاز دروں میں بڑھوتری رکھنے پر کس طرح کے سنکیت فیڈ کی طرف سے آ رہے ہیں فنانشل سرطہ کو لے کر کیا کومنٹری ہوتی ہے فیڈ کی طرف سے اور یہ بینکوں پر یہ جو ریٹ ہائک ہو رہی ہے اس کا اثر نہ ہو اس کے لیے فیڈ کیا کچھ قدم اٹھائے گی یہ کافی امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا اس بار کی بیٹھک میں کیونکہ ساتھ مارچ کا جو بیان تھا فیڈ کا وہ کافی زیادہ اگریسر تھا اس میں ان کا پورا کا پورا فوکس مہنگائی کو لے کر ہی تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ضرورت کے مطابق دروں میں بڑھوتری آگے بھی جاری رہے گی مہنگائی کو کابو بھی کرنا ان کی سب سے بڑی پراتھ مکتا ہے اور جب تک مہنگائی کابو میں نہیں ہوگی بڑھت جاری رہی گی لیکن یہ ساتھ مارچ کے بیان ہے اس بیچ کافی کچھ گھٹنائیں ہوئی ہیں اور اب ہو سکتا ہے کہ فیڈ کا اپنا جو سٹینس ہے اس میں کچھ نرمی دیکھنے کو ملے اور آنے والے سمیں میں جس طرح سے اگریسیو ریٹ ہائک کی بات کی جاری تھی وہاں فیڈ کچھ نرمی اپنانے کی کوشش کرے تو کافی اہم ہوگا دیکھنا 25 بیسیس پوائنٹ کی ہائک تو ہو سکتی ہے وہ فیکٹر ان ہے لیکن کومنٹری کس طریقی کے آتی ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہوگا اس بار کی بیٹھک میں دیکھنا ٹھیک ہے شکریہ پوجہ تو حالانکہ درو میں رفتار جو ہے تھوڑی سی دیکھی کم ہوئی ہے پچھتر بیسیس پوائنٹ کی یہ بڑھتری ہو رہی تھی اس کے بعد گھٹ کے یہ آدھے پرزنٹ پہ آئی پھر چوتھائی پرزنٹ پہ آگئی امید یہ تھی اگر سب کچھ نارمل چلتا اس وی وی بینک والی گھٹنا نہیں ہوئی ہوتی تو شاید امید یہ بھی کر سکتے ہیں شاید اس پر پواز آ جائے شاید دریں بڑھیں بھی نہ لیکن دیکھنا ہوگا کیا اسٹانس نکل کے آتا ہے اور بینکنگ سیکٹر کو لیکر اکانومی کو لیکر انفلیشن کو لیکر فیڈ کے کومنٹس کیا رہتے ہیں اس پر بھی بڑے قریب سے ہماری نظر بنی سیکٹر کو لیکر اکانومی کو لیکر اکانومی کو لیکر اکانومی